دوستو انفرمیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں نئے آنے والے حباب اپنے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو انفرمیٹیوز ملتی رہیں دوستو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہماری گندم کی فصل اس وقت سٹوں کے اوپر آئی ہویا اور اس وقت گرین فارمیشن گرین فلنگ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں دانوں کی برائی کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے اس وقت دوستو ہماری فصل کے اوپر جو حملہ آور پیڑا ہو سکتا ہے وہ ہے آرمی وام یا لشکری سنڈی تو آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ لشکری سنڈی سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو بہت بادن رستے کون سے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے اس چینل کو آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ لہلہاتی فصل دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے لیکن اب یہ جیسے جیسے پکنے کی طرف جا رہی ہے اس وقت ہماری گندم پر ایک چور کیڑا حملہ آور ہو سکتا ہے لہذا اس کے مطلق اگاہی حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت ہماری گندم کی فصل سٹوں پر آ چکی ہے اب اگر سبرے کرتے ہیں تو اس کا اثر دانوں کے اوپر بھی آ سکتا ہے تو لہذا دوستو اس سے بھی بچنا ہے کہ ہم سپرینا کریں اور اس کو بھی کنٹرول کرنا جو اس وقت کیڑا ہماری گندم کی فصل کے اوپر حملہ آور ہے تو دوستو اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے دوستو اس وقت جیسے جیسے سٹا جو ہے وہ دانے کی برائی جاری ہے اس میں لشکری سنڈی یعنی آرمی وام کا حملہ بھی آپ کو نظر آئے گا شروع میں یہ حملہ آپ کو کھیت کے کناروں کے اوپر نظر آئے گا سنڈی جو ہے وہ سٹوں کے اندر دانوں پر بھی فیڈ کرتی ہے جو اس کے ساتھ ملہک پتے ہوتے ہیں ان کو بھی کھا کر چٹ کر جاتی ہے لیکن دوستو اب ہم کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں تو سپریہ کرنے سے ڈائریکٹ وہ کیمیکل دانوں کے اندر جانے کا خدشہ ہے کرنا یہ ہے کہ اگر تو آپ نے پانی لگانا ہے بوٹنگ سٹیج پر کیونکہ پانی لگاتے ہیں تو پھر دوستو آپ نے فوراں جو ہے وہ پانی کے ساتھ رسی دونوں کناروں پر پکڑ کر پھیرنی ہے اور ساتھ میں دو لیٹر کیروسین آئل فلڈ کر دینا ہے تو اس سے یہ زبردست کنٹرول ہو جائے گی لیکن دوستو اگر آپ نے پانی نہیں لگایا لیکن آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو کھالی رسی پھیرنے سے بھی یہ نیچے گر جاتی ہے اور چھوٹا جو پرانے پتے ہیں ان کے اوپر فیڈ کرتی رہتی ہے اور سٹے کی طرف نہیں آتی تو جس کی وجہ سے ہماری بچت ہو جاتی ہے تو کوشش کریں اس کو اس طریقے سے ہی کنٹرول کریں نہ کہ اس کو پیسٹیسائٹ سپریے کر کے تو ہمیں یاد رکھیں سبسکرائب کیجئے اپنے اس چینل کو